پاسٹ کٹیلو اس ٹنس سب سے پہلے ہم اس کی شناک پڑھیں گے اردو فکر کے اخر میں رہا تھا رہی تھی رہتے رہی تھی آتا ہے مثلا وہ فوٹبال کھیر رہا تھا he was playing فوٹبال بناوٹ اس کا فکرہ کچھ اس طرح سے پڑھیں گے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد واز یا وارب کی چوتھی فام پھلا سبجیکٹ وارب کی چوتھی فام تو ہوتی نہیں لیکن میں نے بچوں کی آسانی کے لیے یہ وارب کی جو آئی اینڈی فولی والی فام ہے اس کو چوتھی فام کہہ دیا ہے یہ ٹنس بہت ہی آسان ہے اگر فائل ہی شیٹ یا کوہد ہوگا تو اس کے ساتھ وارب لگتا ہے جیسے he was going to school اگر فائل آئی ہوئی دے ہو یا کوئی جمع نام ہو اس کے ساتھ وارب لگتا ہے تو چونکہ اس کے اندر ہیلپنگ وارب موجود ہے میرا چپٹر نمبر پندرہ کا جو لیکچر ہے ہیلپنگ وارب کے بارے میں وہ ضرور پڑھیں اس کے اندر آپ دس ٹنس کو سوالیہ منفی میں حل کر سکتے ہیں اور باقی پریزنٹ ایفنی ٹنس میں ڈو ڈاز لگانے پاس میں ڈڈ لگانے تو وہ میرا ایک لیکچر وہ ضرور دیکھیں چپٹر نمبر پندرہ کا تو یہ اس میں بڑا آسان ہے اگر فکر آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو واز یا بار کے بعد نٹ لگا کے آخر میں فول سٹاپ لگائیں اگر آپ نے فکرہ سوالیہ بنانا ہے تو واز یا بار کو شروع فکرے کی شروع میں لے جائیں اور آخر میں مارک لگا دیں یہ بہت آسان ہے اگر وہ کیوں جا رہا تھا وہ کیوں کھیل رہا تھا وہ کیوں پڑھ رہی تھی تو اس کے فکرے کیوں کیا کیوں کب وغیرہ کا ذکر ہو تو اس میں ہم نے فکرے کی شروع میں لگاتے ہیں اور اس کے فوراں بعد ہیلپنگ وارب لکھتے ہیں مثلا تو اس طرح سے میری کتاب کے اندر جو میں نے لکھے ہیں تقریباً یہ اٹھارہ فکرے جو لکھے ہیں یہ اٹھارہ فکرے سادہ ہیں affirmative sentences تو یہ آسان فکرے میں نے لکھے ہیں اپنے ہی زبان میں مثلا میں اخبار پڑھ رہا تھا آئی واز ریڈنگ نیوز پیپو وہ غریب طلبہ کی مدد کر رہی تھی شی واز ہیلپنگ دی پور سٹوڈنٹس تیز ہوا چل رہی تھی اٹھ واز بلوئنگ ہارڈ وہ گیند کو ٹھوکر لگا رہے تھے دیوار کی کنگ تھا بول تو یہ میں نے آسان ترین فکرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا آئی واز واشنگ ٹی وی تو یہ آسان ترین فکرے میں نے اپنی گرامر میں لکھے ہیں یہ چونکہ بہاولنگر کے علاقے کو میں نے مدد نظر رکھتی ہوئے اور دیہاتی جو سترسی فیصد لوگ ہیں جہاں کوئی انگلیش کا مہر استاد موجود نہ ہو تو وہاں یہ میری کتاب انتہائی مفید ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اٹھارہ فکرے ہیں سادھا ہیں پہلے آپ اس سادھا فکرے بچے کو کروا دے آپ خود ماں باپ بھی بہن بھائی جو بھی کوئی پڑھا لکھا آپ کے پاس ہے آپ اس کی وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اٹھارہ فکرے سادھا ہے اس کے پھر سوالیا اٹھارہ بنا دے پھر اٹھارہ منفی بنا دے تو یہ ففٹی فور کے قریب بان جائیں گے اسی طرح پھر آگے میں اٹھارہ یا بیس سوالیاں لکھیں پھر اس کو سادھا ملے ہیں پھر منفی ملے ہیں تو اس کے بھی تین گناہ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ تقریبا ڈیٹھ دو سو فکرے ایک ہی ٹینس کے ہو جائیں گے اگر کوئی بچہ یہ ڈیٹھ دو سو فکرے ایک ہی ٹینس کے حل کر لیتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو پھر یہ ٹینس نہ آئے تو انشاءاللہ دو تین دنوں میں یہ ٹینس تیار ہو سکتا ہے تو بہت ہی آسان زبان میں لکھی گئی ہے یہ تقریبا آپ اسے عمر بکڑی پو بہاولہ کرسے یا مینچناباد سے کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں یا ڈیریکٹ یہ میرا نمبر ہے 0300 پورا 3711613 اس پر کال کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں کتاب مہنگی نہیں ہے جو چھاپے کھانے کا خرچہ ہے میں تقریبا ہوئی آپ سے وصول کروں گا یہ بہت سارے سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں جیسے کھیترہ والی میں ہے یا رفیق عجم صاحب ایران والے میں جنان عرائی میں ممتاد لنگار صاحب ہے کالرباق صاحب سیٹی سکول میں ویدلہ غوری صاحب اور بہت سارے ایسے اصابتہ کرام ہیں جو چھتی ساتھ میں آٹھ میں نومی تصویقوں یہ پڑھائی جا رہے ہیں تو ٹینسز تو ہر بندے کو ضرورت ہے اس لئے یہ گرامر آسان ترین زبان میں لکھی گئے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اسلام علیکم